اسلام علیکم ناظرین پروگرام سپورٹس ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عبدالغفار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں پاکستان بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اور آج کے میچ کی جو خاص بات ہیں وہ یہ ہے کہ وکٹ کافی آسان کل رہی ہے اور بنگلہ دیش نے پہلے دن کی اختتام پر صرف چار وکٹوں کے نقصان پر دوستو ترپن رنز بنا رکھے ہیں اور پاکستانی بولرز کو کافی سٹرگل کا اب تک سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بظاہر اگر دیکھا جائے تو وکٹ کافی آسان کل رہی ہے تو پاکستانی بولرز کو مزید محنت درکار ہوگی پاکستان کی جانب سے جن بولرز نے اب تک وکٹیں حاصل کر رکھے ہیں تو اس میں شاہین شاہ فریدی ہیں حسن علی ہیں اور فہی مشرف ہیں اور ساجد خان ہیں ان چار بولرز نے اب تک ایک ایک کامیابی حاصل کی ہیں پاکستان کی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے ٹیم میں اپنر بیٹسمن عبداللہ شفیق کو آج کے پہلے ٹیسٹ میچ جو کہ بنگلہ دیش میں چٹا کانگ میں کلہ جا رہا ہے عبداللہ شفیق کو ڈیبیو کرائے گیا ہے جو کہ اچھی بات ہیں اور بنگلہ دیش کے خلاف عبداللہ شفیق سے پاکستان کیلئے اچھے امیدی بھی وابستہ ہیں جس طرح عبداللہ شفیق نے پاکستان میں ڈومیسٹک کرکڑ میں بڑی شاندار کارکردگی دکھائی تھی اور اس کارکردگی کی بدولت وہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یاسر شاہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور یقینی طور پر آج جس طرح پاکستانی بولرز کو سٹرگل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یاسر شاہ کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ وکٹ آئندہ جو باقی ماندہ دن ہے وہ کیسے کیلے جائے گی اس پر بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مردبہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش شام دید پروگرم سپورٹس ٹائم میں آج میں ہوں آپ کا مذبان عبدالغفار خان اور میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے راول پنڈی اسلام باج سپورٹس اسٹویشن کے سابقہ صدر عبدالجبار فیصل اور عبدالجبار فیصل کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں انہوں نے کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے جنہوں نے کرکٹ کے کورج نہ کی ہو تو کافی وہ تجربہ رکھتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ بنگلہ دیش کے وکٹوں کے حوالے سے بھی وہ خوبی جانتے ہیں سپورٹس صحافی ہیں اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام عبدالجبار صاحب پروگرم میں آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں سپورٹس ٹائم میں جی رفا صاحب آپ کیسے ہیں جی میں ٹھیک ہوں اور اب بات کریں گے کیونکہ ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش اور چٹا گانگ میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے پہلے دن کی اختتام پر جس طرح دو سو ترپن رنز بنا رکھے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر تو پاکستانی باولرز کو کافی محنت کرنی پڑی کیا کہیں گے آپ دیکھیں شروع میں تو پاکستانی باولرز نے چارو باولرز نے ایک ہے کہ وہ ٹاصل کی اور ابھی پچاس رنز بھی نہیں ہوئے تھے چار وٹیں گر گئی تو یوں لگتا تھا کہ یہ ڈیٹ سے مشکل کر پائیں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وکٹر مزید سلو ہوتی گئی اور سپنڈوں کو بہنس بھی نہیں مل رہا تھا سپنڈ میں نہیں مل رہا تھا جس کے وجہ سے مشفکر رمان اور لیٹن نے وزباداری کے ساتھ بیٹنگ کی اور ٹیم کا سکور ڈائیسو زیادہ پنچا دیا اور دونوں دونوں کے درمیان دو سلو کے پارٹریشپ تھی میرے حیال میں تھوڑا سا میں جو دیکھا ہوں کہ پاکستانی کپٹینسی تھوڑی سی میرے صاحب میں کوئی بہتر نہیں تھی باولرز کا استعمال جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح کیا نہیں گیا شروع میں زیادہ ٹیک کرنا چاہیے تھا زیادہ ان پر پریشن ڈالا چاہیے تھا جب چار ٹیک گھر گئے تو اس وقت میں ہماری سٹریٹسی مختلف ہونے چاہیے تھی جو ہمیں ایک روٹین کی بولنگ دیتے رہے شہین افریدی ساجد نمان لیکن میں اس طریقے سے کامیابی نہیں ملی بہر حالی یہ ہماری ہماری کمتے ابلی میں تھوڑی سی لیکنگ کر گئے ہم کہ ایک ٹیم جب دباؤ پہ آتی ہے تو اسے مزید کیسے کرنا ہے لیکن دوسری عدد دیکھا جائے تو ان کا ہومگرون تھا خاص پر مشوکر مان دانا سٹروک کھیلے تھے کوئی مشکلات نہیں تھی تو پاکستان بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان بھی سوکٹ پہ اچھی بیٹنگ کریں گے لیکن تھوڑی سی مایوسی سوڑی 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 تھوڑی سی فیلڈنگ کو بہتر بناتے اور فیلڈ پلیسنگ کو بہتر ہوتی اور ایک سٹریٹسی کے تیت ان کو کم کم وہ نے دو سو تک کرنا چاہیے تھا یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی بولرز نے حسن علی اور شاہین آفریدی نے اچھا سٹارٹ لیا تھا لیکن کیپٹنسی اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یاسر شاہ کی کمی کو آپ کس طرح نظر سے دیکھیں گے دیکھیں یاسر ایک ورڈ کلاس بالا رہا جو بنگلہ دیش کی وکٹیں ہیں خاص اور چٹکان کی اس طرح کر رہی ہے تو اس سے بہتر کمیابی اس پر زیادہ مل سکتی تھی لیکن ہم اس بات پر جانے کے بجائے ہم اقلی بات پر دیکھیں کہ پلائنگ 11 جو ہے ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں جو ٹیم کی لئے فیدہ من دوں تو اب تو یاسر تو گرانڈ سے باہر ہے اور ٹیم سے باہر ہے ان کے بارے میں زیادہ کچھ کہنا مناسب بھی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دو سپنڈر ہیں ساجد خان اور نومان ان دونوں کو تھوڑا سا مزید رات کو ان کا بریک ہے اپنے ورک کرنا پڑے گا کچھ ڈسکشن کرنی پڑے گی سکلین مشتاق کے ساتھ ہے تو انہیں انہیں یوٹلائز کر دیں کہ نہیں ہے کیپٹن کے ساتھ میٹنگ کر کے انہیں بریف کرنا پڑے گا کہ کل جلدی بریف تھرھو لے کے کس طرح ہم میچ میں سٹریٹنڈ ہو سکتے ہیں مضبوط ہماری پوزیشن ہو سکتی ہے تو سر ٹاسک اہمیت کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے آخری اننگز کتنا مشکل ہوگا دیکھیں آخری اننگز مشکل ہوگی لیکن جس طرح ہمارا آغاز تھا تو ہم آخری اننگز بنگلہ دیش کی بھی بنا سکتے تھے ہم سیکنڈ پیٹنگ کر کے اچھی پیٹنگ کر کے ہم اچھی لیڈ لے کے ہمیں بنگلہ دیش پر پریشر انکریز کرنا چاہیے تھا اور اس طریقے سے ہمیں سٹریٹیجی بنانی چاہیے تھے لیکن ہماری تھوڑی سی میں سمجھا ہے فیلڈنگ بھی والی تک نہیں وہ اس طریقے سے نہیں کلک کرسکی فیلڈنگ بھی اچھی ان چاہیے تھے اور بالنگ بھی ہمارے پاس آؤٹسٹریننگ جو بالر جو اس طریقے سے دیکھا ہے تو ایک نمان نمان یا ہمارے تھے افریدی ہیں شہین افریدی تو حسن علی مسلسل دباؤ کا شکار تھے ان سے آپ ایکسپیکٹ کشنگ کر سکتے تھے مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ ٹیم میں تبدیلی کو کیا سمجھتے ہیں جس طرح ورلڈ کپ میں دیکھے گئے ٹیموں میں خلاڑی اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر ایک خلاڑی اچھا نہیں کھلتا آپ دوسرے کو چانس دیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹ پیچز بھی بیٹ پیٹ آتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا پلیئر ہے میں نہیں کیا تھا کہ اس بیٹ گائی اس گوڈ گائی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پری فارم نہیں کر رہے تو انہیں صورتہ ریسل دیا جاتا کسی ایسے والر کو آگے لیا جاتا جس میں کانفیڈنس بھی آتا اور ٹیم کے لیے سود منت ثابت ہوتے بھائی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ٹیم جو جیتی ہے تو وہ ہی آگے سوپ یا سمیچ چھلے گی یہ نہیں ہے اکھمت امری بدانی پڑتی ہے جو بینچ پر بیٹھے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا بھی رائٹ ہوتا ہے کہ جب انہیں موقع ملنا چاہیے اور ان کی پرفارمس سے ٹیم کو مستفید ہونا چاہیے اچھا سر جس طرح پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئی چیرمین آئے ہیں رمیز راجہ تو محمد عامر اور وہاب ریاض کے مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے دیکھیں میرے ہیں جس طرح ان کی کل عامر بھی وہاں پہ ابو زبی میں بیٹھے ہوئے پریس کر رہاں کر رہے تھے میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے لیکن دیکھیں اگر وہ ویلنگ نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں انہیں دوسری تو نہیں کھلا سکتے نا تو پہلے کوسٹن یہ ہے کہ وہ چھوڑا کیوں ہے عامر رہے ہیں عامر کو یہ اس جواب پر خیار رکھنا چاہیے تھا اس بات کا کہ آپ نے ایک ٹیم کے لیے اور پاکستان کے لیے تھوڑا سا بیٹ ایمج بھی بنے تھے پھر ہم نے آپ کو نیترک انداز پر ٹیم سے لائے اور آپ کا ایمج بیلڈ گیا اور ساری چیزوں کو سٹ کیا گیا آپ کے لیے تو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے تھا میرے جب کروشل ٹیم ہے جب ٹیم اسٹریلیا گئی تھی تو اس وقت عامر کو ٹیم کے ساتھ جانا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے کھلیں کبھی ملک کے لیے بھی کھلیں کبھی ملک کی بھی ضرورت ہو تو آپ اس ضرورت کو پورے دکھ رہے ہیں اچھا سار اب بیٹنگ پر بات کرتے ہیں آب اگلی ٹیم کے ساتھ ہیں اچھا اپنر بیٹسمن ہے ازر علی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ شفیق کو ڈیبیو کرائے جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں میرے میرے ساتھ میں اس وقت جو ٹیم میں سب سے زیادہ ایکسپریئنس کے ہیں وہ ازر علی ہیں اور ٹیم کی بیٹنگ کا انسار ازر علی بھی ہوگا کہ وہ کیا پرفارم کرتے ہیں وہ باقی ٹیم اور لڑکوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں نیا کلائی یہ ڈیبو کرتا ہے اس پر ڈیفنیٹلی پریشن ہوتا ہے لیکن اسے جو پریشن ریلیز کرواتے ہیں وہ اس کے سیکنٹ بھی کھلنے بھی بیٹسمن ہوتا ہے اور سر ایک اور بات جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہی ہے پاک بارت سیریز کے حوالے سے ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں کہ پاک بارت سیریز ہونا چاہیے ابو زیبی میں جس طرح ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ میں ریکارڈ شائقین نے پاک بارت میچ کو دیکھا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا خوشخبری دینا چاہیں گے کیا تجویز دینا چاہیں گے دیکھیں غفار بات یہ ہے کہ پاکستان کا کھیلوں کے لئے سے ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ہم اس وقت سیاست انوالو نہیں کرتے لیکن جس طرح اڈیا والے بی ایب کرتے ہیں ہم بھی ریسپانسو اس طرح ہی کرتے ہیں اگر وال نہیں کھیلنا چاہتے تو ہم بھی نہیں کھیلتے اور وہاں پہ ایک پولٹیکلی مسئلہ بن گیا ہے وہاں پہ جو جماعتیں ہیں بی جے پی ہے وہ کبھی بھی انچ آئے گی کہ کرکٹ ہو واپس میں تو لیکن اگر جہاں پہ پیسے کی مفادات کی بات ہوگی تو وہ جھکیں گے بھی دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ان کی جنئر ٹینس ٹیم پاکستان آئی ابھی پاکستان کی جنئر حاکی ٹیم وہاں پہ کھیل رہی ہے وہ ورلڈ کپ میں تو اگر ایسا ہو تو پھر ساری گہمیں بند ہو نا اینڈیان بی جے پی کی گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ پھر ساری بند کرے وہ باقی ٹیمیں بھیجی جا رہے ہیں جب کرکٹ کی بات آتی ہے تو وہ تھوڑے سے نراز سے ہو جاتے ہیں اور وہ سیاسی ایشو نہ لیتے ہیں کہ جب پاکستان یہ کرے گا تم وہ کریں گے پاکستان وہ کرے گا تم یہ کریں گے جو اس طرح آپ نے بات کی کہ لوگ تو چاہتے ہیں لوگ ایک دوسری ٹیموں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میدان میں کھیلیں اور شائقین اسے لطف انتوز ہوں پاکستان اور باہتر میں کرکٹ ڈیفنیٹلی ہونی چاہیے اور ٹاپ لیول پر اچھی کرکٹ ہونی چاہیے تو دونوں بورڈز کو سوچنا پڑے گا لیکن بورڈز اس میں میرا خیال کہتا ہے وہ اتراہ ڈسیئن میکر نہیں ہے جو بیٹھے وہ گورنمنٹ کرتی ہے خاص اور انڈیا کی طرف سے اگر ان کا کرکٹ بورڈ اہامی بھر بھی لیتا ہے لیکن وہ آفٹرال وہ گورنمنٹ کے پاس جائیں گے این نو سی لیں گے تو تب اجاز ملے گی تو ان کی سیاست کو خطرہ ہو سکتا ہے بی جے بھی کی اس لیے وہ تھوڑا سا نممکر سا دکھائی نممکر تو نہیں ہے موجودہ سے مشکل دکھائی دے رہا ہے جی بالکل آپ نے درست کہا کہ جس طرح دیگر کیل ہیں وہ جاری ہیں لیکن صرف کرکٹ جو ہے دونوں ممالک جو ہے کرکٹ میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں جو کیقیناً ایک سوال ہے اور جاتی جاتے ہاکی کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح جونئر ہاکی ورک اپ ہیں اور وہ بھی بھارت میں ہیں اور پاکستان کی ٹیم موجود ہے اور پاکستان کو جرمنی کے خلاف پانچ گول جرمنی نے بنایتے ہیں پاکستان نے دو گول سکور کیے تھے دو گول کیا تھے ہاں تین گول سے پاکستان کی ٹیم کو یعنی دو کے مقابلے میں پانچ گول سے پاکستان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو پاکستان کی ٹیم کے آگے جو میچز ہیں کیا تفسرہ کریں گیا دیکھیں ہاکی کا جو حالے سے بتا ہوں گا ہاکی ہماری اس وقت آلوی رنکی میں ستاروی نمبر پہ ہے تو یہ مارا کمی کھیل ہے ہم اسے نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے اس کو مزید اٹھانے کے لیے کم کم ہمیں دس سے پتہ سال چاہیے ہوں گے لیکن اس کے لیے سٹریٹیجی بنانے پڑی یہ اچھی بات ہے کہ ایک یونئر ٹیم ہماری گئی ہے وہاں پاکستان کو رپیزنٹ کر رہی ہے دیکھیں بڑی ٹیم تو ہم ٹونٹی ٹیلس کے بعد ہم اولمپکس اور ورلڈ میں مکوالی فائد نہیں کر سکے اس لیے ہمیں آکی میں بہت مجھو سے کرنے کے ضرورت نہیں ہے آکی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں عملی طور پر عدد آنے کے ضرورت ہے اس کے لیے پیسہ بھی ضرورت ہے گورنمنٹ نیگولیو فانڈ بھی دے برگر خالص جات خوکر بھی سرخوالے آدمی ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کریں آسر پاج بھا آکی کو اچھے تک جانتے ہیں اس گوڈ گائے لیکن مطلب یہ ہے کہ فانڈز آکیاں اور ساری چیزیں دیکھے جائے تو کافی کچھ مشکلات ہیں ان کو اور کم کریں گے تو تک جاگے آگے ہماری آکی بہتر بنے گی بہت شکریہ سر پروگرام سپورٹس ٹائم میں وقت دینے کے لیے یہ تھے عبدالجبار فیصل جو کہ معروف سپورٹس جرنلسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگوتے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خصوصی طور پر جس طرح ہم نے بات چیت کی پاکستان ورسلس بنگلہ دیش تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے پاس بھی اچھے بیٹسمن موجود ہیں اور وہ بنگلہ دیشی بولرز کو ٹوف ٹائم دے سکتے ہیں اور آنے والے جو دن ہیں اس میں یقینی طور پر پاکستان کی جو بولرز ہیں وہ اچھے طریقے سے بولنگ کرنے میں کامیاب ہوں گے ویورز اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگلے پروگرام تک آپ سے لینا چاہیں گے اجازت اللہ نگہبان